اگر آپ نے ایک کپ چائے اپنی تیار کر لی ہے اور آپ کشور کمار کے فین ہیں کشور کمار کے گانے سننے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو اب یہ خبر بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ اب ہم آپ کو کلکتہ کے اس چائے والے سے ملوائیں گے جو کشور کمار کے سریلی گانے گاتے ہوئے اپنے گرہکوں کو کڑک چائے پلاتا ہے ہندی فلموں کے مشہور اداکار اور گائے کشور کمار خود چائے کے بہت شوقین تھے اور ان کا سپنا تھا کہ وہ ممبئی میں اپنے گھر کے باہر ایک بڑی سی نہر کا نرمان کرائیں اور اس نہر میں ایک گانڈولا ناو چلائی جا سکے جیسی ویسی ناو جیسی اٹلی کے وینش شہر میں چلتی ہیں وہ اس ناو پر اپنے دوستوں کے ساتھ چائے کی چسکیاں لینا چاہتے تھے لیکن کشور کمار کا یہ سپنا پورا نہیں ہو سکا لیکن اب جب آج کے ڈین اے کی ناو اپنے مقام پر پہنچنے والی ہے تو چلتے چلتے ہم آپ کی ملاقات کلکتہ کے ایک ایسے چائے والے سے کروائیں گے جو کشور کمار کے گانے گا کر لوگوں کو چائے بیچتا ہے چھپن سال کے چائے بیچنے والے کا نام پلٹن ناغ ہے جو اس انوکھے انداز میں چائے بیچتا ہے یہ چائے والا پچھلے چالیس ورشوں سے کشور کمار کے گانے گا رہا ہے اور انہیں اپنا گروہ اور آدرش مانتا ہے اس چائے والے کا کہنا ہے کہ گائیکی ان کا پیشن ہے اور وہ ہمیشہ سے گائیک بننا چاہتے تھے لیکن بہت کم عمر میں ہی پیتا کی موت ہونے کے بعد انہیں گھر سنبھالنے کے لیے یہ چائے کے دکان کھلنی پڑی لیکن اب ان کا پیشن چائے کے شوقین لوگوں کی پسند بن گیا ہے اور ان کی دکان پر کشور کمار کے گانے سنتے ہوئے چائے پینے والوں کی بھیڑ لگاتار بڑھ رہی ہے اس لئے آپ بھی چاہیں تو یہ ریپورٹ دیکھتے ہوئے ایک کپ چائے کے ساتھ کشور کمار کے گانوں کا آنند لے سکتے ہیں کشور کمار کے میں شائر بدنام گانے نے اس شخص کو بڑا نام بنا دیا ہے کولکتہ کے پلٹا ناک کی گائیکی ایسی وائرل ہوئی کہ پورے دیش میں فیمس ہو گئے برستہ ساون چائے کی پیالی اور کشور دا کا گانا اس کومبینیشن نے پلٹندہ کی فین لسٹ بہت لمبی کر دی ہے پلٹندہ کی کھوچ میں ہم بھی ان کی دکان پر پہنچے بارش تو نہیں ہو رہی تھی لیکن ان کی چائے کی پیالی میں ہمیں کشور کمار کے سروں کی مٹھا ضرور ملی ابھی پلٹندہ نے ہماری لیے بھی چائے بنائی ہے تھوڑا سا واس خٹا کر ہم بھی ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں دادا کہ آپ نے ہماری لیے چائے کیسے بنائی ہے آپ پی کے بتائیے بہت اچھی دادا پلٹندہ کی چائے کی دکان سادھارن ہے لیکن ان کے گانے کا پیشن انسادھارن ہے دکان میں ہی کشوردہ کی فوٹو پر پھولوں کی مالا چڑھا کر وہ دن کی شروعات کرتے ہیں دن بھر چائے کے شوکین اور کشوردہ کے دیوانے یہاں آتے رہتے ہیں پلٹندہ 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 سنگر بننا چاہتے تھے لیکن حالات نے ان کی اس کلا کو شوک تک ہی سیمت کر دیا کیا سٹرگل رہا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں پیٹا جی کا ادنا ہشید نہیں تھا پڑھانے کا یا کھانا کھلانے کا پیٹا جی گزر گیا ایٹی سیکس میں تب بڑا فیملی کا ڈیپینٹ ہمارو پر ہو گیا پروپیشنل سنگر بننے کا کوشش کر رہا تھا پلی بیک سنگر بننے کا اچھا تھا پلتن دا کو گانے کی کوئی خاص ٹریننگ نہیں ملی کشور کمار کے گانوں پر پرکٹس کرتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ کی طرح گانا سیکھا پر اس تھتیوں نے زنجیروں سے بان دیا اس لیے گاین کے کشیتر میں آگے نہیں بڑھ پائے لیکن وہ اب بھی لوگوں کے لیے گاتے ہیں اور اپنا درد کچھ یوں بیاء کرتے ہیں جب درد نہیں تھا چینے میں تب خاک مزا تھا جینے میں انسٹرومنٹل میوزک پر پلتن ناغ کشور دا کے گانے گاتے ہیں کشور کمار کے جن دن پر آریجیت نام کے شخص نے پلتن دا کی گائیکی کا ویڈیو بنایا تھا آریجیت بھی کشور دا کے بہت بڑے فین ہیں اور جب انہوں نے پلتن دا کا گانا سنا تو وہ ان کے بھی فین بن گئے پلتن ناغ آج بھی مانتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ پلی بیک سنگنگ میں کمال کر سکتے ہیں بس وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھنے کے لیے پل بھر کے لیے ہی سہی کوئی ہاتھ بڑھا دے پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے اب ہی یہ خبر پوری نہیں ہوئی ہے کل ہم آپ کو اس خبر کا دوسرا بھاگ دکھائیں گے جب سے یہ چرچہ میں آئے ہیں اس کے بعد سے بہت سارے پترکاروں نے اس چائے والے پر یہ آروپ لگانے شروع کر دیئے کہ یہ سچ میں گانا نہیں گاتے بلکہ یہ لپ سنگ کرتے ہیں یعنی گانا پیچھے سے چلتا رہتا ہے اور اپنے صرف ہوت ہلاتے ہیں لیکن کل ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتائیں گے اور ان پروفیشنل گائیکوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو پرفارمنس کے نام پر سٹیج پرفارمنس کے نام پر لاکھوں روپے تو لے لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ صرف لپ سنگ کر کے اپنے فینس کو دھوکہ دیتے ہیں تو کل یہی جو سجن ہے یہ آپ کے سامنے پھر ہوں گے یہ آپ کو گانا گا کے دکھائیں گے اصلی میں لیکن کل ہم ان پلی بیک سنگرز کی پول کھولیں گے جو سٹیج پر جب آتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود گانا گا رہے ہیں لیکن وہ لپ سنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ خبر کل ضرور دیکھے گا مس مت کیجے گا اور اب